دوستو آج میں آپ سے کووڈ انیس کے اثرات تیسری لہر کے امکانات اور پھر یونانی علاج کے سلسلے میں مفتگو کرنا چاہتا ہوں اب یہ بات بچے بچے کو معلوم ہے کہ کووڈ نائنٹین ایک وائرس کا نام ہے جو وزن کے اعتبار سے اتنا ہلکا ہے کہ اگر دنیا میں موجود وائرس کو اکٹھا کر دیا جائے تو زیادہ سے زیادہ پانچ گرام اس کا وزن ہوگا لیکن تباہی کے اعتبار سے اس قدر مولک ہے کہ ایک کروڑ سے زیادہ لوگ اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں کورونا کی پہلی دہر نے امریکہ اور یورپ میں اتنی بڑی تباہی مچائی کہ نہ تو قبرستانوں میں جگہ رہی نہ ایمبولنس پوری پڑی نہ ہی تابوت پورے پڑے غرص کے ہر طریقے سے معیشت ان کی تباہ ہو گئی اور ایسی تباہ ہوئی کہ کروڑوں نوکریاں ختم ہو گئی اور لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے حکومتوں کو اپنے خزانے کھولنے پڑے اسی طریقے سے ایشیا اور افریقہ کے غریب ملکوں میں جب یہ مرض آیا تو ان کے حالت اور زیادہ تباہ ہو گئی یہاں تک کہ بھکمری کی نوبت آ گئی ہندوستان میں لاکھوں ایسے لوگ تھے جنہوں نے غریبوں کی اس قدر مدد کی کہ لاکھوں بے روزگار مزدور صرف نیک دل لوگوں کی عنایت و مہربانی کی وجہ سے زندہ رہ سکے ورنہ خاندان کے خاندان صرف بھوک کی وجہ سے مر جاتے حکومت برائے نام اور بے وقوف بنانے کے لیے رفاہی کاموں کا ڈراما کرتی رہی اور پیسہ بڑھوٹی رہی بڑے بڑے کارخانے بند ہو گئے اور ان کا عملہ بے روزگار ہو گیا دوسری لہر کے بارے میں سائنس دا پہلے ہی شور مچا رہے تھے اور بتا رہے تھے لیکن حکومت نے ان کی بات انسنی کر دی کیونکہ یوپی کے پنچائت الیکشن اور بنگال کے اسمبلی الیکشن جیتنے کے لیے کرونا پھیلانے کا اس قدر احتمام کیا اور ساتھ ہی ہندو ووٹر کو خوش کرنے کے لیے اتنے بڑے کم بھی میلے کا اندزام کیا کہ ہندوستان کرونستان بن گیا اور قبرستان اور شمشان کہیں بھی جگہ نہیں رہی تو لوگوں نے دریاؤں کے کنارے اور نہروں اور نالوں کے کنارے دسیوں لاک مردے تفنا دیئے کیونکہ غربت کی وجہ سے مردہ جلانے کے لیے لکڑی نہیں مہیا کر سکتے تھے بدنامی سے بچنے کے لیے یوپی حکومت اپنے ذرائع ابلاغ اور ظلہ مجسٹریٹوں کے ذریعے زور زبردستی اور جھوٹ کا سہارہ لے کر آداد و شمار کو چھپانے کی کوشش کی اسی طرح مرکزی سرکار نے موڈی جی کی قیادت میں غلط پروپیڈنٹا کے سہارہ لیا اور گودی میڈیا کے ذریعے ایک بار پھر پہلی لہر میں جس طرح تبلیغی جماعت کے بے گناہوں کو نشانہ بنا کر اپنی ناکامی چھپانے کی کوشش کی تھی اسی طرح ایک بار پھر آر ایس ایس بی جی پی نے جھوٹی بیان بازی کے ذریعے اپنا دامن بچانا چاہا لیکن اس بار تباہی اتنی بڑی اور حکومت کی ناہلی اتنی واضح تھی کہ گودی میڈیا خود شرمسار ہو گیا اور اسے اپنا اعتبار بنانے کے لیے تھوڑا سچ عوام کے سامنے لانا پڑا لیکن مرکزی حکومت نے عوام کو تباہ ہونے کے لیے چھوڑ دیا اور رہی معیشت تباہلوی اداروں کے مطابق ہندوستان میں ختم ہو چکی ہے اور اسے نئے سرے سے کھڑا کرنا ہوگا اور اسی لیے اف ڈی آئی میں اب ہندوستان کا کوئی رینک نہیں ہے یوپی حکومت کے سربراہ وزیر اعلی یوگی یہ کہہ رہے ہیں کہ تیسری لہر کے لیے ہم تیار ہیں لیکن کوئی ان پر اعتبار نہیں کر رہا ہے کیونکہ دوسری لہر میں یہ اور ایسے بہت سے وعدے ریت کی دیوار ثابت ہو چکے ہیں تیسری لہر کیا ہو سکتی ہے اس کا اندازہ ٹائمس آف انڈیا جمعہ 28 مائی صفحہ اول کی اس خبر سے لگایا جا سکتا ہے کہ بنارس میں رحمہ مادر کے اندر موجود بچے میں کووید 19 فازیٹیو ہے جبکہ ماں کرونا سے محفوظ ہیں ظاہر ہے کہ سائنسنا اس بات کو پتا لگانے کی کوشش کریں گے کہ ایسا کیوں کر ہوا اور اگر وہ جلدہ جلد یہ پتا نہ کر سکے تو انجام اس قدر بھیانت ہوگا کہ نسل کی نسل غائب ہو جائے گی اس لئے حکومت کو چاہیے کہ امرجنسی پیمانے پر اس کیس پر ریسرش شروع کرائے تاکہ تیسری لہر میں بچوں کو پیدائش سے پہلے ہی مرنے سے بچایا جا سکے اور ممکنہ ماں کو بھی یقینی موت اور ٹراما سے بچایا جا سکے یونانی علاج کے سلسلے میں کچھ باتیں میں ارز کرنا چاہتا ہوں تیسری لہر کی خطرناکی اور اس کے انتہائی تباہ کن اثرات کا اندازہ کرتے ہوئے سب سے پہلے حاملہ عورتوں کی صحت پر توجہ مرکوس کرنی چاہیے اور طبی حفظانِ صحت کے اصولوں پر عامل کرتے ہوئے ایسی عورتوں کو ولادت تک گھروں کے اندر محدود کر دیا جائے ان کو مقوی صاف سترا اور ابلہ ہوا کھانا دیا جائے حلوں کی بھی جانش کی جائے کہ ان میں کرونا وائرس ہے یا نہیں مناسب حال یونانی جوشاندے قوت مدافعت کو بہانے کے لیے دیے جائے خمیرہ مروارید خمیرہ گاؤزوان سادہ خمیرہ عبرشم بھی مناسب طریقے سے اور وقفہ وقفہ سے استعمال کرائے جائیں شربت خاکسی اور شربت انناب بھی منصوبہ بن طریقے پر دیے جائیں اور اس کے لیے سند یافتہ طبیب کا مشورہ لیا جائے حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک ایسا میکنزم تیار کریں جس کے تحت دیسی طبوں کے حاملین کو جدید طب کے ماہرین کے ساتھ اسپتالوں میں مقرر کیا جائے اور ان کی نگرانی میں دیسی علاج ایڈ جو ونڈ کے طور پر مہیا کرایا جائے اور الگ سے بھی آیوش ہاسپٹل میں ایسے سنٹرز بنایا جائیں جہاں باقاعدہ طور سے یونانی اور آئیورویت کے ذریعے علاج ہو سکیں بچوں کو تیسری لہر سے بچانے کے لیے ٹیکہ کاری کا انتظام بھی کیا جائے گندگی وغیرہ کی صفائی بارش سے پہلے کر دی جائے اور ماہرین اطفال کو ٹریننگ دی جائے دیسی طبوں کے ذریعے بچوں کو اس محلق وبا سے بچانے کے لیے بڑے پیمانے پر اطبا کو مختلف پینلوں میں شامل کیا جائے خاص طور سے وہ سینئر اطبا جو یونانی طب کے ذریعے آبابی علاج معالجہ میں مصروف ہیں یونانی اطبا اپنے طور پر تحقیقات کریں خاص طور سے گزارش ہے سینئر یونانی اطبا سے کہ کس طرح وہ اس مرض میں ملک کی مدد بچوں کو بچانے میں کر سکتے ہیں اور کون سی نئی یا پرانی تحقیق اس زمن میں مفید ہو سکتی ہے خاص طور سے سی سی آر یوم کو قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے اور آئیورویت کانسل سے سبق لیتے ہوئے نئی حکمت عاملی اور نئے فارمولے ریسرچ کے ذریعے ملک و قوم کے سامنے پیش کرنا چاہیے حالانکہ موجودہ دور میں یہ ناممکن دکھائی دیتا ہے کیونکہ سینئر اطبا سے اب کانسل کوئی سروکار نہیں رکھتی اور صرف دو تین غیر ٹیکنیکل لوگ ریسرچ کا کام سمجھ نہیں سکتے کرنا تو ضرور کی بات ہے اس لئے سینئر اطبا کو خود ہی کچھ کرنے کی سوچنا چاہیے ایک ضروری بات یہ بھی ہے کہ بچوں کو سفر سے بچایا جائے اور ابھی کم از کم دسمبر تک آن لائن تعلیم دی جائے آخر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حاملہ عورتوں اور شیخ خار بچوں کو ممکنہ تباہی سے بچانے کے لئے بلا تاخل کام شروع کیا جائے اور اسے چانس پر نہ چھوڑا جائے ورنہ یہ تاریخ کی سب سے بڑی وبا ثابت ہوگی اور اگلی نسل کی بربادی ملک کی بربادی ہوگی اس لئے ملک کو بچائیے بچوں کو بچائیے ملک بچ جائے گا تو معیشت دیر سے سہی لیکن کھڑی ہو جائے گی